وہ سنگِ گران جو حایل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہِ وفا کے راہ رو ہیں منزل ہی پر جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے عربابِ حکومت سے کہہ دو یہ اعظم کیا ہے ہم سب نے عربابِ حکومت سے کہہ دو یہ اعظم کیا ہے ہم سب نے عربابِ حکومت سے کہہ دو یہ اعظم کیا ہے ہم سب نے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہِ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے یہ امریکی دلال بلا کیا خاک درائیں گے ہم کو یہ امریکی دلال بلا کیا خاک درائیں گے ہم کو ہم راہِ وفا کے راہ روح ہے منزل ہی پجا کر دم لیں گے جس خون شہیدہ سے اب تک گلرنگ ہوئی ہے یہ زمین اس خون کے کترے کترے سے توفان اٹھا کر دم لیں گے اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم جلسہ کریں ہم جلوس کریں ہم احتجاج کریں لیکن جب بھی جاتے ہیں تو ان کے جو لگائے ہوئے گھنڈے ہیں وہ راستے میں آ جاتے ہیں ہمارے لوگوں پر شیلنگ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں یہ ہمیں جمہوریت سکھائیں گے ہم نے دو احتجاج دو جلسے کی ہے سپیکر صاحب پرسوں کی علاوہ ایک اسلام آباد میں کیا ہے ایک لاہور میں کیا ہے ایک گملہ بھی ہم نے نہیں توڑا ہم وہاں گئے اپنا جلسہ کیا واپس پرمن طریقے سے آئیں لیکن پرسوں جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا انہوں نے جو ظلم پرسوں کیا یا جو دو سال سے کرتے آئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں رو رہے ہیں رونا دونا کر رہے ہیں ہم سینہ تان کر کڑے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بتا رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے برملا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو انشاء اللہ تعالیٰ سزا دی جائے گی یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہیں آئی جی پی ہیں فلانا جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہیں فلانا ڈی جی آئی سائی ہیں سپیکر صاحب آئی جی پی انسپیکٹر جنرل آف پولیس چاہیے کسی بھی صبح کا ہو ہم اس کی عزت کرتے ہیں پولیس فورس چاہیے جس بھی صبح کا ہو اس کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن آئی جی پی پوس پر ایک پالتو کتہ بیٹا ہو اس کی ہم عزت بالکل نہیں کریں گے اگر پولیس فورس کی وردی میں گھنڈے ہو تو ہم ان کی عزت بالکل نہیں کریں گے اگر ایک بندہ سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنی آنا کی تسکین کے لیے اگر ایک شخص کے بغض میں وہ جو ہے علاکار بنے اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے اگر ایک شخص کی انا میں ایک شخص کے بغض میں آئین کا قتل عام ہو جمہوریت کا قتل عام ہو تو اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے اگر کوئی شخص صرف فیصلے ہی کرتا رہے جو عمران خان کے خلاف ہو انصاف کرتا نہ رہے تو انشاءاللہ وتعالی نہ پہلے ہم اس کی عزت کرتے تھے نہ آج کرتے ہیں نہ اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ وتعالی جنابی سپیکر کچھ اشار کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں حکیر ہو تم اصول بیچ کر مسنت خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں حکیر ہو تم وطن کا پاس نہ تمہیں تا نہ ہوگا کبھی وطن کا پاس نہ تمہیں تا نہ کبھی ہوگا تمہیں کہ اپنے حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم جنابی سپیکر جمہور اور دستور یہی چھلاتے رہے انیس سو اکتر سے لے کر آج تک ہمارے کان پک گئے کہ دستور اور جمہور لیکن اب جو ہیں ان کا ایک نیا نعرہ لگ گیا کہ مجبور وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں اچھا آئین میں امنٹمنٹس لا رہے ہیں پوچھا گیا کہ کیا امنٹمنٹس ہیں ان سے پوچھا ان کو پتا نہیں تھا ان سے پوچھا ان کو پتا نہیں تھا اچھا جس کو راضی کرنے کے لیے گئے انہوں نے پوچھا کہ ڈرافٹس کدھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ایک بات کی وضاعت کرتے چلیں آپ نے پولیس کا ذکر کی یہ کونسی پولیس کا ذکر کر رہے تھے یہ خیبر پختنخواہ کی پولیس کا یا کئی اور کی کا یہ پجاب پولیس پجاب پولیس کے وردی میں جو گھنڈے انہوں نے پالے ہوئے ان کی بات ہو رہی تھی اچھا بس آپ ٹھیک ہے کوئی چیز ایکسپانچ نہیں ہوگی جی کیوں ایکسپانچ کریں میں کسی چیز کو ایکسپانچ نہیں کرتا دیکھیں اس ہاؤس میں جو بھی الفاظ کہہ جا رہے ہیں اور جو بھی کہہ رہا ہے یہ اس کا پورا کہ وہ کہے وہ پبلک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پبلک نے اسے ریپریزنٹیشن کے لیے یہاں بہجائے ہیں جو الفاظ وہ مناسب سمجھتے ہوئے استعمال کریں میں کسی بھی لفظ کو یہاں سے ایکسپانچ نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں کوئی ایکسپانچ کیسا رہنا چاہیے یہ بیج میں ایک درمیانی راہ ایکسپانچ کر دو کیوں کر دو بھائی تو بس اپنے جذبات کنٹرول کر جائیں سر عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو ایکسپانچ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو ظلم ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم برداشت کرنا ہیں میں نے پہلے بھی کوئی چیز ایکسپانچ نہیں کی ہے پہلے بھی باتیں ہوں یہ میں نے ایکسپانچ نہیں کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں جو بھی بات ہو وہ ریکارڈ پہ رہے ہیں بلکل اور جو کہنے والا کہتا ہے وہی سننے والا سنیں آپ کے الفاظ بھی ایکسپانچ نہیں کروں گا نہیں آپ کے الفاظ بھی ایکسپانچ نہیں کروں گا مگر آپ نے احتیاط رکھنی ہے وہ میں سے بھی احتیاط رکھنی ہے اچھا سر احتیاط سے بات نہیں کر چکی ہے امنڈمنٹس آ رہی ہے کنسٹویشن میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا امنڈمنٹس آنے والی ہیں اچھا مولانا صاحب کو یا دوسرے دوستوں کے پاس گئے ہیں ان کو راضی کرنے کے لئے انہوں نے ڈرافٹس مانگا کسی کے پاس تا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے ہم اے بھی آئیں انہوں نے کہا مو اٹھا کر آگا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین جو راول پنڈی میں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے احتجاج کیا گیا اس میں ایک بزرگ ہاتون کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور عدالت نے اس کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ناظرین اب یہ پنجاب پولیس جان بوجھ کر ایسے کر رہی ہے یا ان کو اوپر سے آرڈرز ہیں لگتا تو ایسے نہیں ہے پنجاب پولیس یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہے حکومت کو مزید گندہ کر رہی ہے پنجاب پولیس والے بھی اس حکومت سے لگتا تو ایسے رہے کہ بہت تنگ آ چکے جو حرکتیں ان سے کروائی جا رہی ہیں ناظرین اب اسی سالہ بزرگ خاتون جو عمران حان کے انہوں نے لاہور میں بھی جلسے میں شرکت کی تھی اور وہ راول پنڈی احتجاج میں بھی آئی لیکن پنجاب پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا لیکن جب انہیں عدالت پیش کیا گیا تو انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا یہ ناظرین اس نظام پر تماچہ ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے اپنی رائے کا اظہار کامیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سننے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ